آج میرا RTA Theory کا ٹیسٹ ہے question جو ہے وہ different آتے ہیں الحمدللہ میرا ٹیسٹ پاس ہو گیا ہے پہلی دفعہ میں کس طرح سے پاس کر سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی question جائے وہ باقی نہ رہے easily پاس ہو سکتے ہیں RTA Theory ٹیسٹ پانچ دفعہ فیل کیا اسلام علیکم فرینڈز امید کتم سب دوست اللہ پاک کے رحم کرم اور فضل کے ساتھ ٹھیک ہوں گے تو آج میرا RTA Theory کا ٹیسٹ ہے ابھی میں ٹیسٹ دینے جا رہا ہوں میں نے آج سے چوبیس سے پچیس دن پہلے بائی کی فائل اوپن کروائی تھی اور آج مجھے ٹیسٹ کی ڈیٹ مل گئی ہے ابھی میں جا رہا ہوں رستے میں ہوں ٹیسٹ دینے جا رہا ہوں تو امید ہے کہ انشاءاللہ ٹیسٹ جو ہے وہ clear ہو جائے گا تیاری جو ہے وہ میری کافی اچھی ہے لیکن کچھ لڑکے بولتے ہیں کہ جب ٹیسٹ دیتے ہیں تو question جو ہے وہ different آتے ہیں جو ہم نے پڑے ہوتے ہیں ابھی مجھے اس کا کوئی idea تو نہیں ہے لیکن test دیتے ہیں اس کے بعد میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ question وہ ہی آتے ہیں یا تھوڑے different آتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں test کے بعد جی تو دوستو ابھی میں test دے کے واپس آ چکا ہوں الحمدللہ میرا test پاس ہو گیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ RTE 3 test پہلی دفعہ میں کس طرح سے پاس کر سکتے ہیں جیسے میں نے کیا اس میں جو total number ہوتے ہیں وہ 40 number ہوتے ہیں جس میں آپ نے 30 number لینے ہوتے ہیں اس میں 5 ویڈیوز ہوتے ہیں اور 35 question ہوتے ہیں تو میرے الحمدللہ 37 number آئے ہیں 3 number کم ہیں اور وہ ایک ویڈیو گلت ہو گئی اور 2 question گلت ہوئے جس کی وجہ سے 3 number جو ہوں میں کٹ گئے اور جو question ہے وہ تقریباً سیم ہی آتے ہیں ایک دو جو question ہے وہ change okay اور ویڈیو تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ question جو ہے وہ read کرتے ہیں آپ نے اسی file کو بار بار read کرنا ہے تقریباً 30-40 مرتبہ آپ نے question ہوتے ہیں بار بار read کرنا ہے تاکہ کوئی بھی question جائے وہ باقی نہ رہے سارے question جو ہیں وہ آپ پڑھ لیں تو پھر انشاءاللہ آپ 100% پہلی دفعہ میں clear ہو جائیں گے اور نمبر بھی آپ کے کافی اچھے آئیں گے میں نے بھی بالکل اسی طرح کیا تھا الحمدللہ میرا جو test ہے وہ پہلی دفعہ میں clear ہو گیا ہے اگر آپ لوگ question کو بار بار پڑھیں گے مجھے 100% امید ہے کہ آپ انشاءاللہ پہلی دفعہ میں یہ theory test جو ہے وہ clear کر جائیں گے اگر آپ ایک دو دفعہ پڑھیں گے تو بولیں گے مجھے یاد ہو گیا تو ایسا نہیں ہوتا کچھ question جو ہوتا ہیں وہ بار بار نہیں آتے کافی سارے جو question جب آپ دوسری دفعہ تیسری دفعہ پڑھتے ہیں تو وہ change ہو گیا اس لئے اگر آپ زیادہ دفعہ پڑھیں گے زیادہ دفعہ read کریں گے تو question change ہو کے آتے جائیں گے جب آپ آتے ہیں test دینے تو آپ easily pass ہو سکتے ہیں اور جب آپ نے test دینے آنا ہے آپ کے پاس آپ کی emress id مجود ہونی چاہیے اور آپ نے آنا ہے emress id جمع کروانی ہے ادھر counter پہ mobile batwa wallet بغیرہ کوئی چیز بھی آپ کے پاس نہیں رہے گی وہ آپ نے ادھر راک دینی ہے لاکر میں اس کے بعد آپ کو ایک cabin بیج دیا جاتے ہیں سامنے LCD ہوتا ہے اس کے اوپر بالکل camera لگا ہوتا ہے وہاں پر کوئی بھی آپ کی help نہیں کر سکتا اگر آپ بھولیں کہ کوئی مجھے پاس کروا جے گا تو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ سامنے camera لگا ہوتا ہے آپ نے خود ہی question کو دیکھنا ہے اور انہیں click کرنا ہوتا ہے اس میں جو time ہے وہ 40 minute کا time ہوتا ہے اس میں آپ نے question بھی کرنے ہے اور آپ نے ویڈیوز بھی دیکھنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ انہیں question ویڈیو کو بار بار read کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی غلط ہے تو پھر بھی آپ اسے دوبارہ پڑ سکتے ہیں اور میں نے اپنی file جو ہے وہ میں نے دبائی driving center پہ open کروایا ہے تو میرا ایک دوست ہے جس نے RTA theory test پانچ دفعہ fail کیا اس کے بعد جا کے اس کا test جو ہے وہ clear ہوا تو میں نے اسے رابطہ کیا اسے پوچھا کہ یار تم اتنی دفعہ ویڈیوز ویڈیوز غیرہ ہوتی ہیں تو آپ نے اسے اچھی طرح read کرنا ہے کافی دفعہ read کرنا ہے تاکہ کوئی بھی question اور ویڈیو باقی نہ رہے جو آپ نے نارید کیو تو وہ بولتا ہے میں نے یہی mistake کی میں نے ایک دو دفعہ پڑھا میں نے بولا ٹھیک ہے مجھے یاد ہو گیا ابھی میں test book کرواتا ہوں تو یہی گلتی اس نے بار بار کی جس کی وجہ سے وہ پانچ دفعہ فیل ہوا تو میں نے پھر وہی کام کیا جو اس نے بولا میں نے اسی فائل کو بار بار read کیا جس کی وجہ سے میں نے الحمدللہ پہلی دفعہ میں 3D test جو ہے وہ clear کر لی ہے تو دوستو اگر جیسا میں نے بولا آپ وہ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ 100% first attempt میں clear کر جائیں گے تو امید کہ آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ